جی ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان کاشف بلوچ اور پروگرام ہے جھوٹ سچ اور جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا کافی مشکل کام ہے اور یہ مجھ اکیلے سے تو ہو نہیں پائے گا اس لیے میں انٹریڈیوز کرواؤں گا اپنی ساتھی انکر افشا مصد تو افشا آج کے پروگرام کے شروع میں ہی میں آپ سے ایک انتہائی مشکل سوال پوچھتا ہوں دیکھیں آپ اس کا جواب دیتی ہیں کہ نہیں ہم بات کرتے ہیں ڈس انفرمیشن کی جھوٹ کی پروپیگنڈے کی فیٹ نیوز کی مس انفرمیشن کی یا جو بھی اس جو بعد میں جا کر نیرٹیوز بنتے ہیں پھر الیکشن کیمپینز بنتی ہیں ایکزاٹلی 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 یہاں بریک لگا دیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پانچ برسوں میں اگر ہم جھوٹ کو میپ کر مطلب پاکستان میں جو جھوٹ بولا گیا جو ڈس انفرمیشن پھیلائی گئی اگر اس کی کوئی ہم میپنگ کریں تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ڈس انفرمیشن جو ہے وہ کس موومنٹ کے خلاف پھیلائی گئی نہیں آپ نے کتنے برسوں کا مجھے کہا ہے پانچ برسوں کا کاشی صاحب تھوڑے زیادہ ہی کٹنے نہیں نہیں ویسے تھوڑا وہ ڈالو چلیں ساتھ سال کر لیتے ہیں اچھا آپ کی نہ میری اس کو ساڑھے ایک ساتھ چلیں ساڑھ ایک ساتھ کر لو میرا سوال پھر وہی ہے ساڑھے ساتھ برسوں میں سب سے زیادہ ڈس انفرمیشن کس موومنٹ کے خلاف پھیلائی گئی اتنے عرصے میں کتنی موومنٹ پاکستان میں دکھائی دی ہیں صرف ایک عورت مارش کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ویسے برسوں سے نہیں ہوتا آ رہا آپ نے مجھ سے سوال بھی پوچھا اور میرے سوال کا درست جواب بھی دے رہی ہے اس کے لئے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ مجھے یہ کہیں کہ برسوں سے کیا ہوتا آ رہا ہے تو برسوں سے عورت کے حقوق کے حوالے سے اور خاص طور پر انٹرنیشنل ویمن ڈے کے اوپر جو ایک وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ تو ڈس انفرمیشن کا مس انفرمیشن کا پھر پروپاگینڈا کا پھر کیمپینز کا وہ تو چلتا چلا آ رہا ہے چلتا چلا آ رہا ہے رک جائیں تھم جائیں یہاں مجھے ایک دوسرا سوال پوچھنے دیں جو پہلے سوال سے زیادہ اہم ہے اچھا اصل میں یہی سوال تھا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے یہ جو خواتین کے عالمی دن کے اوپر ان کے حقوق کے حوالے سے جو ڈس انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے یہ ڈس انفرمیشن کسی خاص فیکٹری سے بن کے تیار ہوتی جو پانچ سات سالوں میں بنی کوئی مینوفیکچرر نہیں آئے مارکیٹ میں یا یہ کوئی پرانا ایک سلطلہ ہے جو ایک فیکٹری لگائی گئی یہاں پہ ڈس انفرمیشن کی یہ وہیں پر مال آرڈر پہ تیار ہوتا ہے نہیں اب تو یہ صورتحال ہے اب تو آرڈر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب تو ایک آٹو پر مال نکل رہا ہے اندر سے اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ گزشتہ پانچ سات برسوں میں جو یوٹیوب انڈسٹری بن کر اوبرا ہے اور وہاں پر ویوز کی جو بھاگ دوڑ میں اور پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جس طرح سے ڈس انفرمیشن کے لیے استعمال کیا گیا اگر آپ کا اس جانب اشارہ ہے تو بہت افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا چاہوں گی میں کہ کاشید صاحب اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے آرٹ میں ہمارے لٹریچر میں ہمارے ڈراماز میں خواتین کے حوالے سے ایک خاص آہ سوچ کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جس میں میسوجنی آہ پیش پیش ہے اور زیادی بات ہے باقی پھر رک جائیں آپ وقت آ گیا ہے میرے آج میں سوال بہت پوچھ رہا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے وقت آ گیا ہے میرے تیسرے سوال کا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ سات برسوں پہ اکتفاہ نہیں کیا آہ بائیس برسوں پہ اگر میں بات کروں نہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ کا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ خواتین سال میں ایک دن کے لیے ہی حقوق مانگنے کیوں نکلتی ہیں مطلب پورا سال بھی آپ آہ اس کے لیے آواز بلند کر سکتی ہیں میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ یہ کوئی سوال نہیں پوچھوں گا آپ خود مجھے اب آپ جواب دے مجھے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کیا پوچھا تھا میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو بائیس سالہ جدوجہد بلے لوگ ہیں ان کے ادھر ایک کومن فیکٹر ہے اگر آپ ان اکاؤنٹس کا مطالعہ کریں ٹوٹر پہ ہاں جی میرے ان میں مارے حالات نہیں آئی کہ میں مطالعہ آئی آپ ان کو دیکھیں ان پہ آپ کو ڈی پی میں آہ نظر آئے گا ایک یقصانیت نظر آئے گی ان کے فیوریٹ یوٹیوبرز آپ کو ایک جیسے ملیں گے اور ایک عورت دشمنی ہماری ایک جو سیاسی جماعت ہے جس کا وطیرہ ہے میں اگر پی ٹی آئی کی بات کروں گا جن کے منسٹرز جن جن کا لیڈر جو ہے وہ ایک ناری نفرت سے ایک عورت نفرت سے بھرا ہوا ہے کسی بھی طرح سے کوئی عورت جو میں دو بڑے شعبوں کا اس وقت تذکرہ کرنا چاہوں گی صحافت میں یا سیاست میں اور تیسرا اگر بات کر لیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بلند ہوتی ہوئی آواز ہو تو ان کو لگتا ہے کہ یہ عورت جو اتنی آزاد خود مختار ہے اس کے اوپر تو اب حملہ کرنا لفظی حملہ کرنا حد تک آمیز رویہ اختیار کرنا یہ تو ہم پر فرض ہو گیا ہے اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا لیڈر ایسے کرتا ہے کاشی صاحب اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے یہ ان کی پلیٹیکل کرنسی ہے ایک سیکلی میسوجنی ان کی پلیٹیکل کرنسی ہے آئی اگری آ اور میں بلکہ اس سے یہ کہوں گا کہ ایک سیپ آگے کریں نا تو صرف میسوجنی نہیں آہ ٹرانس فوبک بیہیوئر اور اس کے ساتھ ساتھ ریسزم آپ نے ابھی سنا فیاضل حسن چوہان کی جو گفتگو انہوں نے فرمائی دیکھیں میں تو بالکل بھی پسند نہیں کروں گی کہ وہ گفتگو ہمارے شو میں چلا کر بتایا جائے کہ اس شخص نے یہ بات کی ہے اور پھر میں اس کی مضمت کروں مطلب کہ ایک شخص ٹی وی پر بیٹھ کر آہ فضول بات کر رہا ہے کتنے کتنے منٹ کی وہ ویڈیو ایک منٹ سترہ سیکنڈ کے کلپ میں انہوں نے آہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا پورا چہرہ مائنڈ سیٹ نکال کے سامنے رکھ دیا انہوں نے آہ جو ہماری ولنربل کمیونٹیز ہیں ہمارے مارشنے میں جن جن کو سامنے مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے مضمت کرنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بار بار ایک شخص نے اگر کچھ اگل دیا ہے تو اس کو چلاتے چلے جائیں آہ آپ نے آہ ان کے ٹرانس فورب ہونے کی بات کی آہ اور پھر خواتین کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں ہمارے سماج میں خواتین بھی آہ پریولیج جنڈر میں نہیں آتی ہیں اور ہمارے خاجہ سرہ کمیونٹی بھی پریولیج جنڈر میں نہیں ہے یہاں پر صرف پریولیج جنڈر ایک ہے اور وہ مرد ہیں اور اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ عرصے میں پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے جس طرح سے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ عام شہری کے دماغ میں یہ ٹھونس دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو گالی دینی ہے یا کسی کی تضحیق کرنی ہے یا اپنے مخالف کو نیچا دکھانا ہے تو آپ نے اس کو خاجہ سرہ کہہ دینا ہے آپ نے اس کو خسرہ کہہ دینا ہے یا آپ نے یہ کہہ دینا کہ عورتوں کی طرح سے لڑتے ہیں یا یہ سب کچھ یہی بات کو اگر میں آگے لے کر چلوں تو فواد چودری صاحب جو کہ سابق انفارمیشن منسٹر رہے ہیں انہوں نے ایک ہی دن میں دو دفعہ بتایا کہ پی ٹی آئی کی اصل سوچ کیا ہے انہوں نے پہلے ہماری خاتون صحافی کے حوالے سے جو بات کی ابساک کومل ان کو کہا کہ اپنا قد دے کر بات کرنی چاہیے اور پھر انہوں نے ساتھ ہی ہماری منسٹر فور کلائیمٹ چینج شہری رحمان صاحبہ کی ٹویٹ کو کوٹ کیا اور پھر ان کو بھی یہ کہا مطلب آپ کے نزدیک سینئر پولیٹیشن کو اس طرح سے کہنا رودالی کہنا یا یہ بات کرنا یہ مناسب ہے یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا میں پھر کہوں گا کہ اس دس انفارمیشن کو کنزیوم کیا کیوں کیا جاتا ہے سوال یہ ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی آرڈینس میں وہ لوگ شامل ہیں جو پیٹریارکی کو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو والف کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ پھر ان دیکھیں ان کا ہیرو مچو مین یعنی کہ وہ عمران خان ہینڈسوم ہینڈسوم ہے پوری دنیا کی خواتین جو ہیں وہ دوسرے جو صدور ہیں جو ہیڈ آز اسٹیٹس ہیں ان کی بھگمات جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہی ہیں اور پتا نہیں کیا کیا فضول یاد اور اور آپ نے فواد چودری کی بات کی میں نے فیاض چوہان کی بات کی یہ ایک دو بندے نہیں ہیں تمام لوگ وہ گنڈا پور صاحب کیا نام ہے ان کا علی امین کنڈا پور صاحب کو دیکھ لیں شیخ رشید صاحب بیسے تو آج کو شیخ رشید جو کہ کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ وزارتیں بھگتائی ہیں تو انہوں نے واقعی بھگتائی ہی ہیں آپ جب بھی ان کو دیکھ لیں وہ ہمیشہ سے ہماری ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے اندر ٹرانس جنڈر کمیونٹی جس تشدد کا نشانہ بنتی ہے جس جس طرح سے ان کو تضحیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا جان سے مار دیا جاتا ہے اگر شیخ رشید صاحب سمجھیں تو میرا خال ہے کہ جو ظلم خواج اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ حصے دار ہیں اس کے وہ ان پر ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں اور یہ ایک انتہائی افسوس ناک بات ہے اور 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 جس تفاخر کے ساتھ جس جاہ جس فر کے ساتھ ہوتے ہیں اور that's very unfortunate اور ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا یہ exact وہ بات ہے جیسے کہ علی امین گنڈاپور ایک بھرے جلسے میں کھڑے ہو کر کسی خاتون کو مریم نواز شیخ کی حوالے سے انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں وائلنس کو افرمیشن دی تو پاکستان میں خواتین روزانہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور آپ کے سیاستدان سیاسی سٹیج پر کھڑے ہو کر حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تھپڑوں کی بات کرتے ہیں حوصلہ افضائی کی بات کر رہے ہیں آج انسانی حقوق کی اگر میں بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ یہ ریمارکس پاس نہیں کر سکتے جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ خواتین کی بھی بات کریں گے پھر آپ خواجہ سراؤں کی بھی بات کریں گے پھر آپ ہر پچھڑے ہوئے طبقے کو ساتھ ملانے کی بات کریں گے اگر آپ واقعی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں آپ پولٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے تھے یہاں پر رانہ لیاقت علی خان فاطمہ جنہ سے بات کر لیں رانہ لیاقت علی خان پھر اگر آگے آجیں تو نصرت بھٹو صاحبہ بیگم کلسوم نواز ابھی آج کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں تو ان کی بہن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں ہیں عاصفہ بھٹو محترمہ بن عزیز بھٹو شہید آہ نے جو ایک آہ کلچر سیٹ کیا یہاں پہ پاورفل عورت سامنے آ کر جو انہوں نے بات کئی اور پھر آہ نواز لیگ جو ہے آہ وہ اس کی ایمولوشن بھی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ان کی لیڈر بھی جو ایک سامنے آ رہی ہیں کراؤڈ آہ پول کرنے میں وہ کامیاب ہوتی ہیں اور زائر سی بات ہے کہ ان کا ایک اپنا آہ موقف ہے آہ جو ہے جمہوریت کے حوالے سے تو وہ خاتون ہے مجھے لگتا ہے کہ فیوچر اس فیمیر بالکل جتنی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے آہ ہماری اس سیاسی جماعت کے اور یہ ڈس انفرمیشن سیل بند کر دے عورت کے حقوق جو وہ مانگنے نکلی ہیں ان کو آپ ان کے خلاف حد تک آمیز رویہ مت آہ برتیں اور آہ یہ جھوٹ مت بولیں کہ وہ سسٹم کے خلاف ہیں یا وہ اس چیز کے خلاف بھائی سی دی سی بات ہے کہ آہ فیفٹی پرسن آف دی پاپولیشن آف پاکستان آہ ابھی تک بنیادی ضروریات بنیادی حقوق سے محروم ہیں اچھا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک آہ گیسٹ ہیں سٹوڈیوز میں فیبا اکبر آہ لمز میں پروفیسر ہیں اور آہ عورت مارش کی آہ رکن ہے اور آہ بہت سین آواز اور وکیل ہیں وکیل تو ہیں لیکن یہ ہے کہ آہ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈس انفرمیشن سے آہ ان کی جو موومنٹ ہے ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اس بریک کے بات ویلکم بیک ہمارے ساتھ اس وقت ہیبا موجود ہیں سینکیو ہیبا ایک ہی سوال ہے آپ سے یہ جو گزشتہ کچھ برسوں میں ڈس انفرمیشن کی ایک ارگنائز ڈس انفرمیشن کی پوری ایک کیمپین چلی ہے اس نے آپ لوگوں کی موومنٹ کو کچھ متاثر کیا ہے اگر کیا ہے تو کس طرح سے اور آپ لوگ اس سے کامبیٹ کیسے کر رہے ہیں متاثر تو بہت کیا ہے ہمارا کیونکہ ہم اس موہم سے ریاست کو بھی اڈریس کرتے ہیں معاشرے کو بھی اڈریس کرتے ہیں تو جب ہم لوگوں سے بات کرتے اور مارچ کے بارے میں ان کے دماغ میں وہ تمام ووٹس ایپ میسیجز اور یوٹیوب والا کانٹینٹ ان کے دماغ میں آ جاتا ہے تو لوگوں تک اپنا میسیج پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پہلے ہمیں ٹائم لگا کر اور یہ کچھ منٹو کی کانرسیشن نہیں ہوتی یہ تو کچھ مطلب بار بار ان سے بات کر کے یہ جو ان کے دماغ میں غلط آئیڈیاز ڈال دیا جاتے ہیں ان کو اوور کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر جا کے ہم ایچلی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کام ایچلی ہے کیا اور آپ کو تو پتا ہے کہ اس ملکی تاریخ میں جب بھی خواتین کی کوئی تحریک نکلی ہے کوئی ووکل خواتین نکلیاں تو ویسی ان کو اتی ریزسٹنس کا سامنا ہے تو اس ڈس انفرمیشن کی وجہ سے تو وہ چیلنجز اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ پھر ہماری لیے جو جو ایکٹویس ہیں جو ممبران ہیں جو رضاکار ہیں ان کے لیے بھی بہت چیلنجز کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اپنے نوکریوں سے گھر والوں سے اس کو چھپانا پڑتا ہے اکثر اوقات بہت چیلنجز ہوتے ہیں بہت سوالات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ واقعی ایک نا ایک کبھی کبار تریٹ اور وائلنس کی حد تک بات چلی جاتی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف یوٹیوب کے حد تک یہ باتیں رہ جاتی ہیں یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے اس کا واقعی اثر پڑ رہا ہوتا ہے زندگی پر اکثر اوقات ہم جب ہماری اٹیویٹی ٹو سارے سال چلتی ہے لیکن جب مارچ قریب آرہ ہوتا ہے تو ہم اکثر اوقات شہرائے عام پر بس ٹاپوں پر میٹرو بس کی سٹاپس پر اپنے پامفلیٹ تقسیم کرتے ہیں لوگوں تک تاکہ اپنا میسیج پہنچا سکیں ایسے وقت پر اب واقعی تھوڑا ڈھر لگتا ہے کہ شاید کوئی وہ یہ خلط آئیڈیاز لے کر ہمارے ساتھ گالم گلوچ نہ کرنے لگ جائے ہاتھا پائی تک بات نہ آ جائے تو یہ ایک واقعی فیزیکل تھریٹ کی حد تک بات چلا جاتا ہے یہاں تک کچھ سال پہلے ایک بہت چھوٹی سی خبر لگی تھی صوبہ بلوچستان سے میرے خیال سے جہاں پر ایک خاون نے اپنی بیوی کو جب قتل کر دیا تو اس کے بعد اس نے پولیس کے سامنے جا کے کہا کہ ہاں یہ تو عورت مارچ میں شریک ہوتی تھی تو میں اس لیے اس کو قتل کر دیا ہوتی تھی یا نہیں یا صرف یہ اس نے ایسا بیانیہ اپنا ہے پولیس کے سامنے لیکن یہ پھر بھی ایک بہت افسوسناک بات ہے آپ نے کہا کہ وائلنس اور تھوڑا ڈر جاتے ہیں اس سے منٹل ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے اور جب یہ سارا معاملہ چل رہا تو تو کریکٹر اسیسی نیشن میں کہیں نہ کہیں آپ کی فیملی لائف تو متاثر ہو ہی رہی ہوتی ہے سوشل لائف بھی آپ کا سوشل سرکل ہوتا ہے ہر شخص کا وہ بھی متاثر ہوتا ہے اس بارے میں کیا کہیں گی بالکل منٹل ہیلتھ تو جن دنوں خاص طور پر بہت ایکٹیوٹی ہوتی ہے فیبرری مارچ کے مہینے جو ہوتے ہیں تو آپ کو آن لائن بہت سوچ سمجھ کی چیزیں لگانی ہوتی ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چل جائے کہ میں واقعی عورت مارچ کے ساتھ کام کر رہی ہوں یا یہ نہ پتا چل جائے کافی لوگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے جو کہ نظر اس نظر سے عورت مارچ کے اکاؤنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے ان کی میٹنگز کہاں ہو رہی ہیں تو ہم کو بھی میٹنگ کے دوران کوئی تصویر نہیں لگائیں گے اگین یہ ہمارے خلاف یہ تاثر پیدا کرنے میں جو آن لائن کانٹنٹ ہیں یوٹیوبرز ہیں جو اپنے آپ کو کہنے کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ صحافت کے کوئی بھی پرنسپلز نہیں فالو کرتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ سوشیالوجی میں میڈیا سٹیڈیز میں ایک کانسپٹ ہوتا ہے مورل پینک کا جس میں ایک ایسا خوف پیدا کر دیا جاتا ہے سوسائیٹی میں جس کے اندر میڈیا کا بہت کردار ہوتا اور پھر اس کے قانون اور پھر کوٹس اس کو رسپانڈ کرتے ہیں اس خوف کو زیادہ انکریز کرنے میں اس کے اوپر قانون سازی کرنے میں اور وہ ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی اصلیت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بس ایک ہوا ایسی بنا دی جاتی ہے کہ اس کے وجہ سے واقعی معاشرے پر اور انڈویجولز پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں ایک سوال آخری سوال میں پوچھ لوں کوکلی آپ اس کا بھی جواب دیجئے جیسے اپشان نے کہا تھا کہ اس کے خلاف کمبیٹ کرنا نمٹنا اس سے آپ لائر ہیں اور ملک میں قانون بھی موجود ہے ویسے تو پچھلی حکومت نے اس قانون کو بڑا استعمال کیا تھا جو بھی ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مطلب وہ قانون جاگ جاتا تھا لیکن اب وہ قانون موجود ہے آپ کو پتا کہ یہ ڈس انفرمیشن ہے آپ کو پتا کہ یہ فلاں ہینڈل سے فلاں یوٹیوب ٹیوبر نے یہ مواد شیئر کیا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے کوئی سپیس ہے آپ کے پاس دیکھیں قانون صرف اس کا حل نہیں ہے یہ ایک سوشل پرابلم ہے تو اس کی سلوشن بھی سوشل ہی ہوں گے اگر ہم صرف قانون پر ریلائے کریں گے نا تو کاشف صاحب اس کی وجہ سے سب سینسشپ بڑھے گی آپ کو یہ ویڈیو بھی اتا دو وہ ویڈیو بھی اتا دو وغیرہ وغیرہ ہاں قانون جہاں تک فسیلیٹ کرتا ہے اس کا استعمال ضرور کیا جائے لیکن اس قانون کو آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا اس کے بہت نیگٹیو یوزز ہیں یہ پیکر کے قانون کو ہمیں لیمٹ کرنا چاہیے بجائے کہ اس کو اور انکریز کریں سو نمبر ون صرف قانون سازی سے پولیسی میکنگ سے اس کا سلوشن نہیں نکلے گا اس سے تو صرف سینسشپ بڑھتی ہے تو پھر سلوشن کیا ہے سلوشن اس کی یہ ہے کہ یہ بہت کچھ جو کانٹین چل رہا ہے فیس بوک پہ ہے ٹویٹر پہ ہے یوٹیو پہ ہے ووٹس اپ پہ ہے ان انٹیٹیز کو سوشل میڈیا کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا لیکن انفورچنیٹلی ہم دیکھتے کیا ہیں کہ نہ ان کمپنیز کا کچھ انٹریسٹ ہے زیادہ پاکستان میں کیونکہ ان کے پیسے یہاں پر اتنے زیادہ نہیں ٹائیڈ اپ ان کے یہاں کی زبان کا نہیں سمجھ ان کے یہاں کا کانٹیکس کا نہیں سمجھ جیسے کہ ان کے قریب مذہب کا استعمال کرتے ہوئے جب آپ کسی کو ہرٹ کرنا چاہتے ہو ان کے قریب یہ غلط چیز نہیں ہے اور یہ پاکستان میں ایک اتنا بڑا ایشو بن جاتے ہیں لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں اس کی وجہ سے سو ان کا وہ جو یہ موڈل ہے ہے الگوریتمز والا کہ آپ کی پوسٹ کو جتنی انگیجمنٹ ملے گی آپ کی اتنے پیسے ملتے ہیں آپ کی پوسٹ ہوتی ٹرین کرتی ہے یہ پورا موڈل بدلنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک 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 سوال بھی ہے سوشل سوال بھی ہے پولٹیکل بھی ہے لیگل بھی ہے لیکن صرف قانون سے اس کا حل نہیں نکل سکتا ہے بہت بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ امپروف کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں پرسنلی اگر آپ افشاں پوچھیں تو میت بسٹنگ کے حوالے سے اور فیک نیوز کو چیک کرنے کے حوالے سے بھی کچھ نیوز روم بننے چاہیے بقاعدہ آرگنائزیشنز بننے چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو خواتین کو لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ جو ڈس انفرمیشن جس بڑے پیمانے پہ پھیلائی جاری ہے فیکٹریان لگی ہوئی ہے اور دہا دھر پروڈکٹ جو ہے وہ نکل رہی ہے کنزیوم ہو رہی ہے بالکل اور جب وہ کنزیوم ہو رہی ہے تو پھر زائد سی بات ہے کہ فیک نیوز کو چیک کرنے کا بھی ایک نظام بننا چاہیے اور اس میں ضروری ہے کہ ہم خود بھی بہت اس کا چیز کا خیال رکھیں کہ صرف اگر آپ کو واتس اپ پر کسی دوست سے کوئی کہنے کو نیوز کلپ یا کوئی ویڈیو مل رہی ہے وہ اصلی نہیں ہوگی آپ خود بھی اس کو اور سے دیکھیں کہ اس میں کہاں پر آپ کو غلط چیز لگ رہی ہے کہاں پر آڈیو کٹ رہے بات کو ٹویسٹ کی جا رہی ہے اگزیکٹلی مجھے پتا ہے آپ چاہ رہی ہیں مجھے بتانا چاہ رہی ہیں کہ پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہوا چاہتا ہے لیکن جانے سے پہلے ایک چھوڑی سی بات آپ کی بھی میرائے جاننا چاہوں گا اسے انہوں نے کہا کہ سماجی رویہ جب تک تبدیل نہیں ہوں گے معاملات بہتر نہیں ہوں گے سماجی رویہ تبدیل کرنے کے لیے عورت کو لیڈ کرنے دیں عورت کو لیڈ کرنے دیں اور پیزر شاہی نظام کے بارے میں دوبارہ سے سوچیں دنیا ایوالو ہو رہی ہے تہذیبیں ایوالو ہو رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے اسی نوٹ پر اپنے میزبان کاشر بلوچ اور افشام اسب کو اجازت دیجئے موسیقی